بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل حیریر سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ آڈے آؤٹ فرام ہوم کا ولوگ شیئر کرنے لگی ہوں سو آئیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اور تقریباً بارہ بجے ہم نے اپنا سفر سٹارٹ کیا یہاں پہ جی میرے بھانجا اور بھانجی دونوں کو بیٹھتے ہی بوک لگی تھی خیر سفر بہت زیادہ لمبا نہیں تھا آلماس ون اور کی ڈرائیو پہ تھا اور باقی بہاندہ سین یعنی کہ مطلب بجانے سے پہلے کی شیوٹ میں اس لیے نہیں کر سکی کیونکہ یہ پروگرم جو تھا ہمارا اچانک بنا تھا آج ہمارے سیڈی میں پرمٹ تھا یعنی کہ آج تقریباً سکس ٹو ایٹ آرز کے لیے لائٹ جانی تھی اور پھر ہمارا پلان بنا کے آج ہم کہیں گھومنے چلتے ہیں تو کیونکہ کچھ دن بعد میری جو بھانجی ہے اس نے اپنے گھر واپس سل جانا ہے اور ہو سکتا ہے میری بھانجی بھی واپس سے لیجے تو ہم نے کہا چلو بچوں کو گھما لیتے ہیں بچے یہ نہ کہیں کہ نان کے گھر گئے تھے اور محافظہ ہم کچھ بھی مطلب گھوم پیئے بغیر ہی آگئے سو اس لیے بھی اچانک پروگرم بنا تھا ساڑھے دس بجے ہمارا پلان بنا تھا اور ہمارے پاس صرف ڈیٹ گھنٹا تھا ہم نے ریڈی شیڈی ہونا تھا لائٹ نہیں تھی کپڑ بھی پریس کرنے تھے اور ویدر بھی بہت زیادہ کلاوڈی اور فوگی تھا تو ہیر جی ہم نے سارا کچھ جل جل دی کیا پورا گھر میں سب تھا اور میں بالکل بھی شوٹ نہیں کر سکی کیونکہ مجھے اپنی بھانجی بھی ریڈی کرنی تھی خود بھی ریڈی ہونا تھا اور ہمارے گھر اون دا سپوٹیں گیسٹ بھی آگئے تھے تو بس ہم ڈیٹ گھنٹا ہمارے پاس تھا ہم جل جل دی بس ریڈی ہو کے ہم نے اپنا سفر جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا تھا کیونکہ ہم یہاں سے لیٹ نہیں ہو سکتے تھے واپسی ہم لیٹ جتنا مرسیہ رہتے تو یہاں پہ جی ہمارے سیٹی سے ون اور کی ڈرائیو پہ ہے جی گجرام والا بڑا فیمس سیٹی ہے ہم جیج وہاں جا رہے تھے وہاں پہ جی بچوں کو جھولے وغیرہ بھی دلائیں گے اور کچھ شاپنگ بھی کر لیں گے تو یہاں پہ جی بچے سو کے اٹھ گئے تھے ایک دفعہ اور بچوں کو بس انتظار نہیں ہو رہا تھا کب ہم گاڑی سے اٹھ رہیں گے ہم بند ہوئے میں ایک جگہ پہ نا تو ہیر ہم پہنچے سے سب سے پہلے چیز اپ پہ جانا ہم نے پہلے جوائی لینڈ پہ تھا لیکن وہ بند تھا وہ تین بجے اوپن ہونا تھا اور ڈیڑھ بجے ہم پہنچ گئے تھے چیز اپ پہ ہم نے کہا پہلے یہاں سے کچھ شاپنگ بھی رہ کرنی ہے جس میں کچھ گھر کی گروسری وغیرہ بھی تھی اور چیزیں بھی تھی اچھا یہاں پہ بارش نہیں ہو رہی گھاڑی کے جو ونڈوز نینا وہ ویسی ویٹ ٹو ایمی تھی تو اس طرح لگ رہا تھا جیسے بارش ہو رہی ہے ہم بھی پہنچے تھے چیز اپ پہ اور چیز اپ کی ایک جو مجھے اچھی عادت نہیں لگتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ بلکل بھی اندر شوٹ نہیں کرنے دیتے ہیڈن شوٹ آپ کچھ کر لیں ایون کے وہ آپ کو کیمرہ آپ نے کہیں پہ بھی سٹ کیا گیا آپ پیشی گروسری کی پیچرز بنا رہے ہیں یا پھر کچھ میک اپ کی پیچرز بغیرہ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کو منع کر دیتے ہیں کیمرہ بغیرہ مطلب الان نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے کچھ چھوٹے موٹے کلیفز جو ہے نا وہ ادھر ادھر دیکھ کے نا شوٹ کر لیے تھے کیا دیکھنا آپ نے یہ دیکھنا زیان اور یہ چاری میک اپ کا سیکشن اور یہاں سے ہم نے لیں تھی فاؤنڈیشن بولی تھی اور ایک دو چیز مجھے اور چاہیے تھی لیکن وہ برینڈ ان کے پاس نہیں تھا بس منو منو آجو آب بھی آو آہ آہ اس کے پاس نہیں آہ 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 اور یہ جو چیزہ پہنے اس کے تین فلور ہیں بس ہم اوپا نیچے تین فلور پر گھوم تیرے بچے کافی بہت ہو چکے تھے کیونکہ یہ اکٹیوٹی ان کی پسند کی نہیں ہے ان کو دجوائی لنڈ چاہیے ان کو اور مختلف چیزیں چاہئے لیکن جب یہ میرا بھانجی آئے تھے نا بڑے ہیپی تھے بھانجا تو بھی ہر چھوٹا اس کو نہیں اتنا پتا لیکن بھانجی کو جو ہے نا وہ ذرا بار بم بچوں کو ٹوک نہ کہ اب اس چیز کو ٹچ نہیں کرو اس چیز کو ٹچ نہیں کرو اچھا بھی نہیں لگتا لیکن بچے بور ہو چکے تھے پی جی میں اپنی بھانجی اور بھانجی کو جو ہے نا اس سیکشن میں لے گئی تھی میں ان کا چولو تھوڑا سا یہ مکی ماؤز یا ٹیڈی بیئر کے ساتھ تھوڑا سا انجوائی کر لیں گے اور یہاں پہ میں اور میری سسٹر ایک میری بھانجی کو دیکھ رہی تھی میں اپنی بھانجی کو دیکھ رہی تھی باقی میری ماما اور میری بڑی سسٹر جو ہے نا وہ شاپنگ میں مصروف تھی اور مجھے کوئی شاپنگ میں انٹرسٹ نہیں ہے اس لئے یہ جگہ میری فیوریٹ نہیں تھی بس میں بچوں کے کلپس لے رہی تھی اور کیونکہ یہاں لاؤ نہیں تھا ورنہ پھر میں آپ کو ایک ایک چیز دکھاتی گی یہاں پہ آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے کون کون سی جگہ کون کون سی چیز مل سکتی ہے بہت زیادہ اس میں ورائیٹی آپ کو میک اپ، کراکری بچوں کے ٹوائز اور بہت ساری چیزیں گروسری بھی آپ کو مل جائے گی تین پوشن ہے کپڑے بھی آپ کو مل جائیں گے مطلب ایک کہہ لو کہ ایک پلیٹ فارم پہ آپ آج ہے اور آپ کو ریزنیبل بھی بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں بچوں کی ٹوائز کی ہیوڈ کلیکشن ہے واکر ہیں، گاڑیاں ہیں اور بطلاب آپ اس جگہ پہ آ کے اگر آپ کو شاپنگ کش ہو گا تو آپ بور نہیں ہوں گے یہ میرا بھانجا اس کو پیاریاں کر رہا تھا ماشاءاللہ سے تو یہ بچہ تھکا نہیں کیونکہ یہ ٹرولی میں ہی گھوم رہا تھا لیکن میری بھانجی وہ تھک گئی تھی اوپر کے جو دو پوشن ہیں اس میں یہ بلو کلر کی ٹرولیز نہیں ہیں اور نیچے گراسری والے پوشن میں دوسری ٹرولیز بھی موجود ہیں مائیرہ بیان ہر بھانجے گا تو مجھے کوئی آئیڈیا نہیں لے گئی بھانجی جو ہے نا وہ کافی بور ہو جو گی تھی بس اس کو تھا کہ اب یہاں سے چلو کسی طرح یہاں سے نکلو لیکن ہم میں کیا تھا ہم اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے دین تو کبکہ بچ چکے تھے لیکن میرے بابا جو ہے نا ہمیں یہاں پہ ڈراب کر کے آگے کہیں اپنے کام سے چلے گئے تھے بابا نے آنا تھا دن ہی ہم نے جانا تھا سو اس کے بعد ہی ہمیں بھوگ لگی ہے گراؤنڈ فلور پہ نا یہاں پہ ایک فوڈ کورٹ ٹائپ جگہ ہے وہاں پہ نہیں یہ ہم نے لیا سپیگٹیز اور دیکھنے میں بہت اپیٹائزنگ اور اٹیمٹنگ لگ رہے تھے تو پہلے میں نے دیل کیا کہ میں زیادہ لے لوں لیکن پھر مجھے اچانک ہی خیال ہے کہ پہلے چیک کر لیجئے اگر پسند آئے تو مزید لے لیں انہوں نے اوپر سوس بھی ڈال دی اور پھر جی اس کا ہم نے پیمنٹ وغیرہ کر کے وہیں پہ کھانا شروع کر دی اور یہ ذرا مزید نہیں تھے یہ سویٹ تھے کوئی کیچپ ٹائپ چیز میں یہ بنے ہوئے تھے تو مجھے تو بالکل بھی نہیں اچھے لگے ہر اگر آپ کو کیچپ والا پاسٹا پسند ہے تو آپ کو پسند آ سکتے ہیں اس کے واجی چیز اپ پہ ہم نے کرایا بل اور یہاں کو کیا ہم نے بائی بے اور میں بہت ٹائٹ ہو جو گی تھی میں دل نہیں تھا میں کچھ بھی شوٹ کروں لیکن پھر میں نے تقیباً یہ ٹائم تھا آنموست چار بجے کا ٹائم تھا اور ویدر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ہو رہا ہے ہر پھر ہم نے بوک لگی تھی اب ہم جا رہے تھے اپنے لئے کچھ ڈھونڈ لے کہ ہم کہاں پہ کھانا کھائیں بہرحال ہم ابھی ہماری ٹاک شاک ہی جا رہی تھی کچھ کہہ رہے تھے دیسی کھانا ہے اور میری جو تھی میں نے کہا تھا میں نے دور رہنا پیزا ہی کھانا ہے ہر دیسی ہم گھر میں کھاتے رہتے ہیں پھر میری سسٹر نے سیجز کیا تھا فرنگوز کو دا مائٹی منچ تو یہاں پہ ہم آگے تھے ڈے ٹائم تھا اور لوکیشن بہت زبردست تھی مطلب مجھے اچھی لگی تھی یہاں پہ کراؤٹ نہیں تھا ہال میں مطلب جو ان کی سٹنگ کے لیے وہاں پہ صرف ایک سے دو فیملیز ہی تھی اور بہت زیادہ کراؤٹ نہیں تھا اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو اوپن چیزیں جو ہیں ہمیں بچوں کو بار بار پکڑنا نہیں پڑھ رہا تھا ادھر آجو بیٹھ جو ایک جگہ پہ تو بچے ازاد دانا گھوم رہے تھے اور سرویس بین کی کوئی سی تھی آئی تینک کراؤٹ نہیں تھا جس کی وجہ سے انہوں نے بڑی جلدی جو ہے نا ہمارا آرڈر پہ میں پلیس کر دیا بچے گھوم رہے تھے میں ان کا کلی پلی لی تھی ابھی ہمارا آرڈر آنا تھا تقریبت ہم نے جب آرڈر کیا تھا نا دس سے پندہ منٹ کے اندر اندر ہی ہمارا آرڈر آگیا تھا ٹیسٹ فائز بھی جگہ بہت اچھی تھی مجھے اچھی لگی لیکن ہمارے سیٹی سے دور ہے ہم اس کو مطلب منت میں بھی ایک دفعہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم ادھر آئیں لیکن ہمارے سیٹی سے بہت زیادہ زبردست ہے مجھے بہت پرسنلی پسند آئی اس جگہ پہ دو چیزیں جو اچھی لگی ایک تو کراؤڈ نہیں تھا اور دوسرا جو ہے نا بچوں کو بار بار پکھڑن تھا پڑا بچے اپنی مسی سے گھوم پھی رہے تھے کیونکہ کراؤڈ ہوتا ہے پھر ہی ہوتا ہے کہ چلو بچے اپنے پاس سکے لیکن یہ چیز اچھی تھی اتنی دیر میں جی فورڈ آگیا تھا فورڈ میں جی ہم نے ان کی دو ڈیلز آرڈر کی تھی جس میں دو لارڈ پیزے تھے اور ایک ڈیل تھی جس میں ایک لارڈ پیزا اور ساتھ میں ہارٹ ونگز تھے تو فورڈ بہت مزے کا تھا کھانا بھی فریش تھا اور ہم نے بڑے سکون سے کھانا کھایا جب ہم گھر سے نکلے تھے ہم نے پہلے سوچا تھا پہلے جوائی لینڈ میں جائیں گے اس کے بعد ہم چیز اپ پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہم ڈینر یا لنچ کر کے واپس آئیں گے لیکن جب ہم پہنچے جوائی لینڈ بند تھا ہمیں چیز اپ پہ جانا پڑا اور چیز اپ پہ اتنی دیر ہوگی کہ ہمیں بھوک لگی تھی اب کھانا بگرہ کھا کہ جب ہم نکلے نا تو ہمیں ڈینر یا لینڈ تھی کہ اب ہم جوائی لینڈ پہ جب رائیڈز لیں گے تو ہم تب بھی اتنا خراب ہو جائیں پھر ہمیں کہیں اور جانا پڑ گیا اور وہاں پہ ہمارا اچھا حاصل یعنی کہ ایک ڈیٹھ گھنٹہ لگ گیا اس کے بعد ہی ڈیسیجن ہوئے ہوا کہ ہم جوائی لینڈ ضرور جائیں گے کیونکہ کچھ ہماری میمبرز ایسے تھے فیملی کے جس کو جوائی لینڈ ہی جانا تھا وہ بسیکلی جوائی لینڈ کے پرپس سے ہی گھر سے آئے تھے ورنہ اتنی تھنڈ میں کون نکلتا ہے خیر میں نے پہلے اپنی دونوں سسٹرز کو کہا کہ میں نے رائیڈز نہیں لینی سو آپ دونوں انٹری ٹکٹ لو اندر جاؤ اپنے مرضی کی رائیڈز لو اور واپس آجوں ساتھ بھانجی میری تھی وہ فور یئرز کی ہے تو میں نے کہا چلو آپ اس کو ساتھ انجوائے کرو کیونکہ نہ تو اس کی کسی جھولے پر ٹکٹ لگنی تھی اور بس اس نے ساتھ جانا تھا ہر اس کی انٹری ٹکٹ بھی نہیں لگی میری سسٹرز نے زید کی کہ تم یہاں کیا کرو گی تم بھی اندر آجو ہر مجھے بے فضول میں ٹکٹ ہو لینی پڑی اور میں اندر گئی یہاں پر یہ ساری رائیڈز کی ریٹ لس لگی ریا دوسری طرف انہوں نے سیون نائنٹی کا ایک بینڈ بھی ہے ویسے ریزنیبل ہے سیون نائنٹی کا بینڈ لے لیں اس کے بعد آپ جتنی مرزی رائیڈز لیں اور ویسے ایک رائیڈ جو ہے نا وہ ون سیونٹی کی ہے ہر ہمارے پاس ٹائم تھوڑا تھا اگر ہم آتے تھوڑے دیر پہلے ہمارے پاس دو ڈھائی تین گھنٹے ہوتے تو پھر ہم بینڈ لے لیتے اور انجوائے کرتے بٹ ہماری باقی فیملی جو ہے نا میری سسٹر ماما بابا گاڑی میں ہمارا ویٹ کر رہی تھی اور اس پائنٹ میں میرا بھانجا نہیں تھا گھر سے ہم ڈیسائیڈ کر گئے تھے کہ میرا بھانجا بھی رائٹ لے گا وہ ماشاءاللہ سے ایک سال کا ہے لیکن رات ہو گی تھی تھنڈ کافی ہو گی تھی اور میری سسٹر نے کہا اس کے طبعے تھراب نہ ہو جائے تو میں رسک نہیں لے سکتی وہ اس کو لے کے گاڑی میں ہی بیٹی رہی تھی اور یہ جو فن دنیا یعنی فضل سینٹر ہے گچہ والا میں اس میں صرف جوائی لینڈ نہیں ہے ادگید بہت سی برینڈز کی شاپ ہیں اگر آپ جوائی لینڈ نہیں آنا چاہتے تو آپ باقی شاپس وزٹ کر سکتے ہیں اور باہر کی طرف بہت ساتھ جوائینا کھانے کے پوائنٹس بھی ہیں مطلب آپ یہاں کے بورڈ نہیں ہو سکتے اگر آپ نے جوائی لینڈ نہیں بھی لینا تو باہر بھی بہت کچھ ہے دیکھنے کے لئے جوائی لینڈ کے لئے آپ کو سپیشل ٹکٹ لینی پڑے گی اندر آنا پڑے گا اور جھولا کے لئے آپ کو علیدہ سے ٹکٹ لینی پڑے گی میری سسٹرز نے جو ہے نا وہ بوٹ رائٹ لیں تھی اور بوٹ رائٹ میں بھانجی کو لو نہیں کیا تھا ویسے یہ بیٹھ جاتی ہے بوٹ میں بھی پھر اس کا میں نے یہ جمپنگ کوئی ٹریک سا تھا اس کی میں نے اس کو ٹکٹ لے کے دی اس پہ اس نے کافی دیر انچائے کیا اور یہ اکیلی تھی تو جو یہ رائٹ کا اس کی ٹیک کیر کر رہا تھا اس نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا کہ کافی دیر ہو گیا اتر جاؤ اور چلتے پھرتے جی اس میکی ماؤس نے میری بھانجی کو دی تھی ایک ٹکٹ کہ ایک کوئی بھی رائٹ سے آکر لے سکتا ہے اور یہ جی اندر کا ویو تھا بہت زبدس رائٹس والے ایریے کے علاوہ بھی انہوں نے ایریہ اب نیاب ہے اس میں آپ کو 3D رائٹس بھی مل جائیں گی اور یہاں پہ یہ ہے پارک کا یا کہلو کہ جہاں پہ رائٹس ہیں جو ایلینڈ کا پورا بھیو ہے اچھا یہ جو رائٹ میری بھانجی لے ری تھی جمپنگ والی جب میں چھوڑی تھی تو ایک سٹار بلس پر ڈراما لگتا تھا ہم تو مور پتہ نہیں کچھ ایسا تھا اس میں اس طرح کی رائٹس بنی ہوئی تھی تو وہاں پہ موم اور ان کے ساتھ چائلڈ آیا ہوتا تھا وہ کھیلتے تھے تو مجھے یہ رائٹس اتنی پسند تھی لیکن ہمارے بچپن میں اس طرح کی رائٹس وغیرہ یا اس طرح کے جھولے وغیرہ نہیں تھے تو آج جب میں اس کو دیکھ ہی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا مجھے یاد آ رہا تھا کہ مطلب بچپن میں جب میں وہ ٹی وی میں دیکھتی تھی مجھے بڑا شوق تھا کہ میں بھی کبھی اس کو لے سکوں لیکن تب اویلیبل نہیں تھا اب جب اویلیبل ہے تو میں بڑی ہو چکی اور میں اس کو نہیں لے سکتی یہ تو بڑا انہوں نے مینیمم سب نہیں ہے لیکن یہ بھی بہت زیادہ بڑا تھا اور اس میں بس ایک سلائٹ تھی اور ایک طرف آپ نے سٹیرز چڑھ کے جانا تھا لیکن وہ جو سٹار پلس کا ایک شو تھا اس میں چلتے تھے نا اس میں بڑا اچھا سا انہوں نے اندر سرکل ہاؤس بہت کچھ بنایا تھا تو اس میں ڈیفرنٹ ٹاکس بچوں کو پورے کرنے ہوتے تھے باکی یہ پارک کی کچھ ڈیفرنٹ رائٹس ہیں اس میں میری سسٹر اور میری بانچی بیٹھی تھی بے ہمار رائٹس ایسی ہیں جس پہ لکھا تھا دس سال سے وہ نیچے کا بچہ نہیں بیٹھ سکتا اب ایک بچی ہے جو اتنی نڑا رہا ہے کہ وہ بوٹ میں بھی بیٹھ جاتی ہے یعنی کہ کشتی میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ پھر بار بار بھوڑی تھی کہ نہیں میں نے یہی لینا ہے لیکن جو رائٹ والے تھے وہ کہتے تھے ہم یہ لوگ ہی نہیں ہے کہ یہ دس سال سے چھوٹی ہم اس کو بٹھا لیں ہرگین چون کے میں نے جس کو تین چار رائٹس دلوائی ہی تھی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی اس کا موڈ آف ہو کے جائے اور ہمارے بچپن میں ہمیں بہت زیادہ بڑی تو نہیں ہوں لیکن ہمارے بچپن میں ایسے رائٹس اگرہ نہیں تھی نہ ہم اسطان کے پارکس میں آتے تھے لیکن جو ہم لوکل رائٹس لیتے تھے جیسے اید اگرہ پہ کسی خالی جگہ پہ کچھ لوگ جھولا وغیرہ کا سیٹ اپ کر لیتے جس میں کشتی اسمانی جھولا وغیرہ ہوتے تھے تو ان کی رائٹس بہت زیادہ مطلب اچھی کہہ لو مطلب لوکل تو ہوتی تھی ان پر گرنے کا جھولا گرنے کا ڈر بھی ہوتا تھا کیونکہ وہ زمین میں فٹ ہوئی ہوتی تھی لیکن وہ بہت سپیڈ سے چلاتے تھے اور اسی رائٹ کا مزہ تھا اور یہ جو ہے یہاں پہ بورٹ تو ہے لیکن انہوں نے اتنی سپیڈ سے نہیں چلائے جتنے لوکل والے چلاتے ہیں اور یہاں آکر میں نے ایک بھی رائٹ نہیں لی یہ وجہ نہیں کہ مجھے رائٹ لینا پسند مجھے بہت زیادہ پسند لیکن اس وقت میں نے ٹیک کیر کرنی تھی اپنی بھانجی کی اور اگر میرے ساتھ میرا بھانجا بھی ہوتا ہے تو مجھے اس کی بھی دیکھ پال کرنی تھی تو اس لئے میں گھر سے ہی سوچ گئی تھی کہ آج تو میں رائٹ نہیں لوں گی لیکن ہاں کبھی میں اکیلی آئی فیملی کے ساتھ آئی بچے نہ ہوئے تو تب میں ضرور لوں گی مجھے بھی رائٹ لینا بہت زیادہ پسند ہے خاص طور پر دینڈرس والی میں کبھی بھی چھوٹے بچے والی رائٹ میں نہیں بیٹھتی مجھے ہمیشہ دینڈرس اور تھوڑی سی تھریلنگ رائٹ جو نا وہی پسند ہیں اور یہ جی ڈیفرنٹ ویوز ہیں پارک کے پیچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھی لائٹنگ اور کتنا اچھا انہوں نے سیٹ اپ کیا آکے دل خوش ہو رہتا ہے اور کچھ ونٹرس ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ کراؤڈ نہیں ہے ہاں ہم دن میں آتے تو میں بھی کراؤڈ ہوتا لیکن ابھی بہت زیادہ کراؤڈ نہیں ہے صرف کچھ لوگ ہی ہیں جولے پہ بھی بہت سارے جولے انہوں نے بیسے ہی حالی ہی چلا رہے ہیں تو بس مجھے جلدی اس بات یہ تھی کیونکہ گاڑی میں تین پرسن سے اچھو تھا ہمارا بھانجا جو ہے نا وہ ویٹ کر رہے تھے بس مجھے یہ تھا کہ جلدی جلدی یہاں سے وائنڈ اپ ہوں جو میری بھانجی ہی نا سپیشل اس کیلئے ہم آئے تھے تو وہ اس کی رائٹس کمپلیٹ ہوں اور پھر ہم جی واپس چلیں کیونکہ گاڑی میں جو بیٹھے ہیں میں بیٹ کرنا مجھے بتا ہے بہت مسادہ مشکل ہوتا ہے یہ لاسٹ آئیٹ تھی جو میری سسٹر نے لی تھی اس کے بعد ہم آجو آئیلینڈ سے نکل گئے تھے اب ہم اپنی گاڑی دھونڈیں گے گاڑی ہماری کدھر ہے اور پھر ہم بیٹھیں گے اور واپس گھر کو چلیں گے اور آلموس یہ ٹائم ہو رہا تھا ساڑھے آٹ پونے نو بجے کا ٹائم تھا اور ایک گھنٹہ ہی لگنا تھا ہمیں یہاں سے اپنے گھر واپس جاتے ہو اور جب ہم گالی میں آکے بیٹھے دو ماشاءاللہ سے ہم میرا بانجا بھی اٹھ چکا تھا اور وہ بڑا فریش تھا اور یہ کچھ اس کے کلپس ہیں اور بس یہی تھا میرا بلوگ ہو تو آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا گا اگر آپ کو میرا بلوگ اچھا لگا تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں در نظر ہے موسید رہ